اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ شبے کا ازالہ کچھ یوں ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے صدگرو جو ہندوستان میں ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے مذہب کے لیے کہا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ بڑی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور کر دے دی ہے تو اس لیے مذہب کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں ان کا یہ کہنا ہے انہی کی طرف سے کیونکہ یہ لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا اور اب ہمیں کسی نے ایک اور انہی کے حوالے سے ایک اور شبہ بھیجا ہے اور وہ شبہ کچھ یوں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیسے کھانے پینے کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کھانے کی چیزیں وہ ہونی چاہیے جن سے ہماری کوئی ایسی اسوسییشن نہ ہو کوئی جذباتی اسوسییشن نہ ہو اور جب ہم وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جیسے سبزیاں ہیں یا پھل ہیں جب ہم کھاتے ہیں تو آسانی سے حضم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان سے ہماری کوئی اسوسییشن نہیں ہے کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے تو اس حساب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ گائے جیسا جانور جو ہے وہ انسان کے ساتھ بہت ایموشنلی اٹیچ ہوتا ہے گائے جو ہے وہ انسان اگر رو رہا ہو تو اس کے ساتھ گائے پالتو گائے جو وہ روتی ہے یا خوشی کا اظہار کرتی ہے جب خوشی ہوتی ہے تو دودھ زیادہ دیتی ہے وغیرہ وغیرہ تو گائے کافی ایموشنلی اٹیچ ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے جب گائے کو آپ کاٹ کے کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لئے حضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے تو یہ ان کا کہنا ہے کہ گائے اور یہ ہماری سپریچوالیٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچ جاتی ہے تو یہ انہوں نے ایک عجیب سی منطق پیش کی ہے اور آپ فرمائیے کہ یہ اس میں انہوں نے جو بات کی ہے اس میں کچھ صداقت یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے جس کو کہیں ماننے کی کوشش کی جائے یا میرے تو خیال میں میکار بات ہے بھارت بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا بیکار سا فلسوہ پیش کیا انہوں نے اور پہلی بات تو یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ بار بار ہم کریں اور ان کی سوالوں کو اٹھائیں کیونکہ یہ جو فرسودہ سی باتیں ہیں پہلی بات تو اگر یہ بات ہے جو انہوں نے یہ بتایا کہ ایموشنی اٹیچمنٹ کی وجہ سے گائے کو اٹیچمنٹ ایموشنی بندے سے ہو جاتی ہے یاد ہمارے سپیچلیٹی کو خراب کرتی ہے تو پھر تو سبزیاں بھی کھانا چھوڑ دیں کیونکہ یہ نباتات کو بھی انسان کے ساتھ اسی چلک ایموشنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے تو جب آپ کا ممبر بن گیا تو آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے تو وہ جو مڑ جو ہے وہ تنہ رونے لگ گیا بچے کی طرح رونے کی آواز آئی صحابہ احران کی یہ بچہ کہاں رو رہا ہے تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور وہ جو مڑ جو تھا خجور کا اس کے کان میں کچھ کہا ہاتھ رکھ کے پیار کے کچھ کہا اس کے بعد وہ ایسے چوب ہوا حدیث میں آتا ہے جیسے بچے کے موں میں دودھ نہیں مار ڈال دیتی کر کے چوب ہو گیا خطبہ دیا کرتا تھا وہ ایسا میرے ساتھ ایموشری اٹیچ ہو گیا کہ میں جب ممبر پہ کھڑا ہو تو اس جدائی فرقت میں رو رہا ہے یعنی وہ درخت کا تنہ جو کہ مردہ تنہ بظاہر وہ مڑ رو رہا ہے تو میں نے اس کے کان میں جا کے یہ کہا کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا تو میری اس مشارت پر وہ چوب ہو گئے تو یہ تو نبتات جو ہیں ان کی ایموشی اٹیچمنٹ ثابت ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا شعور نہ رکھیں کیونکہ نبی پاک اپنی نظر نبوبہ سے اس کا شعور ان کو حاصل ہو گیا کہ یہ رو رہا ہے اس طرح آپ کے گھروں کے درخت بھی روتے ہیں بھائی آپ کے سبزیاں پھل بھی روتے ہیں ان کو بھی آپ سے ہوئی اٹیچمنٹ ہے تو اگر اٹیچمنٹ کی وجہ سے سپرجیلٹی خراب ہوتی ہے تو پھر سبزی کھانے سے بھی خراب ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں گائے اٹیچ ہوتی ہیں دوسرے نہیں ہوتے تو یہ بات کہنا ان کا جو ہے خود آج کے فلسفے کی خلاف پھر نصے قطی میں نے کہا حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے جو ثابت کرتا ہے کہ نباتات کو بھی ایمیوشن اٹیچمنٹ یہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن ہم اپنی طبیعت کی کسافت کی وجہ سے اس کا ادراک نہیں کر پاتے درست ہے لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لطافت کی وجہ سے اس کا ادراک کر لیا یار واقع دیکھو یہ رو رہا ہے ایسے واقعات بے شمار ہیں تاریخ کے اندر کہ ایک برگت کا درخت جس کے اندر ایک ولی زندگی پر اللہ اللہ کرتا رہا تو اس درخت کو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی تو نباتات کے ساتھ اٹیچمنٹ کی اٹیچمنٹ ہونا بھی تو ثابت ہے پھر آج کی جدید دنیا نے تو ثابت کر دیا کہ نباتات میں بھی زندگی ہوتی ہے وہ ان میں بھی حیات ہے لہذا اس حیات کی وجہ سے وہ بھی ایک چیز کا شعور رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے اٹیچ ہوتے ہیں لہذا پھر صدگرو صاحب کو پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ سبزیاں کھانا بھی چھوڑ دو تو پھر کیا کھائیں بھئی اور دوسری بات ہی ان کا یہ کہنا کہ اصل میں اس ایموشنی اٹیچمنٹ کی وجہ سے گئے چونکہ اندر حضم نہیں ہوتی اور وہ اس کی وجہ سے ہمارے سپرچیلٹی ٹوٹتی ہے یہ تصور غلط ہے اصل میں سپرچیلٹی گوشت کھانے سے جو ٹوٹتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو پیش کر رہے ہیں اس کی وجہ سلمی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے خاصیت رکھی ہیں نباتات سبزیوں پھلوں کے اپنی خاصیت اور گوشت کی اپنی خاصیت رکھی ہے اب سبزیاں ایک لطیف غزہ ہیں اسے لطیف غزہ کو کھاتے ہیں تو انسان کی شہوت شہوت اور جنسی خواہشات بھڑکتی نہیں ہے اس کے اندر وہ چیز ایموشنل پیدا نہیں کرتی وہ لیکن جب گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کی اللہ تبارک و تعالی نے سنتی ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر جو خاص قسم کی حرارت اور خاص قسم کی اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے اس وجہ سے انسان کی جنسی کیوے بھڑکتی ہے جب جنسی کیوے بھڑکتی ہے تو وہ جنسی کیفیات اصل میں سپرچیلیٹی کو نقصان پہنچاتی ہے اب فتنی بات ہے کہ انسان جب ایک خاص حال کے اندر اپنے بیوی کے پاس ہے تو کیا اس وقت تصویح اور ذکر کرنے کا موڑ ہوتا ہے اس کا مطلب اس پرچیلیٹی جو اس کی جنہ وہ خاص قیفیت کی وجہ سے مغلوب ہو گئی ہے اس لئے خاص حق کو اپنا پورا کر لیتا ہے اسی طریقے سے یہاں گوشت کا جب غلبہ آتا ہے تو گوشت کے اندر اللہ نے ایسی خاصیت رکھی ہے جس سے انسان کی جو ہے روحانیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ وہ سپرچیلیٹی ہمیں ایسا لگتا ہے یار گوشت کھانے سے شہوت بڑھ رہی ہے لہذا نماز بھی دل رکھنا ہے اور ذکر میں دل رکھنا ہے تو انسان خاص ایک منشاہ کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ تو اس وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ گائے کوئی ایموشنل تعلق ہم سے زیادہ گائے اندر جا کے حضم نہیں ہوتی بھئی وہ تو فیزیکلی باڈی اور اس کی فیزیکلی کیفیت کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ گوشت ویسے ایک ایسی سقیل غزہ ہے اس کو زیادہ گردوں کو زیادہ محنیت کرنی پڑتی ہے زیادہ وہ مشکل سے حضم کرتے ہیں تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ گائے کوئی ایموشنل اگر ایموشنل کی وجہ سے ہو تو پھر تو سبزیوں سے بھی ہونا چاہیے اسے سپیشلی ٹوٹنی چاہیے لہٰذا یہ کہنا ان کا بالکل غلط ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ بھلے آپ سبزیاں کھائیں بھلے آپ گوشت کھائیں آپ کی سپیشلیٹی کو متاثر کرے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر خاص قسم کی وہ چیز کیفیت ہے لہذا آپ روزے میں بالکل کچھ نہ کھائیں لہذا روزے میں عام بھی نہیں کھانے کی اجازت پھل بھی کھانے کی اجازت نہیں ایک کترہ پانی بھی پینے کی اجازت نہیں کیونکہ سپیشلیٹی آپ کی بالکل قائم رہے کیونکہ اس سے آپ کی جب قوت پیدا ہوگی اس کی وجہ سے انسان کی شہوانی قوتیں بھڑکیں گے لہذا شہوت کو توڑنے کے لیے روزے کو مقرر کیا اور خود نبی نے فرما دیا کہ نوجوانوں اگر تم نکاح نہیں کرنے کے قابل ہو تو روزے کسرت سے رکھو کیونکہ تم نوجوانوں کھاتے ہو پیتے ہو تمہاری شہوتیں بھڑکتی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کا ایموشری تعلق کی وجہ سے یہ ممانیت نہیں ہے کہ جیسے صدقورو صاحب کہہ رہے گائے نہ کھاؤ کیونکہ گائے کو خاص ایک تعلق ہوتا ہے بھئی اسی طریقے سے تو بہت ہر جانور کو ہوتا ہے باقی وہ الگ بات ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جن جانوروں کو حلال پیدا کیا ہے حلال بنایا ہے انہاں حلال جانوروں کو انسان کے در خاص انس ہوتی ہے حرام جانوروں کو نہیں ہوتی اسی لئے عربی میں حرام جانور دنوں کو ویشی کہتے ہیں وہ ویشی کہتے ہیں کیونکہ ویشی کا مطلب یہ ویشت کھاتے ہیں ہم سے گیدر ہم سے بھاگتا ہے اور لومڑی بھاگتی ہے لیکن گائے بہنس بکریاں ہمارے گھر میں پالتو ہیں یہ یہ پالتو جانور ہیں ان کو اہلی کہتے ہیں یعنی یہ گھریلو پالتو جانور ہیں تو اللہ نے پہلی ایسی ایک اٹیجمنٹ رکھی ہے تاکہ ہم اس کو حلال طریقے سے زبا کر کے کھا بھی سکیں اور وہ ہمارے قریب رہ کے ہمارے دسترس میں آکے حلال طریقے سے زبا ہو کر کھلائے بھی جا سکیں تو اللہ نے اس لئے یہ نظام رکھا ہے اس لئے نہیں رکھا کہ اب آپ گائے کا گوشت کھائیں گے تو آپ کی سپچالیٹ اڑیائی گی ورنہ یہ بات ہے تو ان کو پھر سبزیاں بھی کھانا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی سبزیوں کو بھی میں نے بتایا ہے نباتات کو بھی انسان کے ساتھ جی ہے ایوش اٹیجمنٹ ہوتی ہے جیسے حدیث سے ثابت ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور یہ ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ خام خام پھیل رہی ہیں اور ان کا کوئی خاص ان کی اپنی سوچ ہے بلکل چلیے